آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وین کو آکے بڑھاتے ہوئے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان سید علی قاسمی نے سرکل کوٹ چٹا تھانا چوٹی میں کھلی کچھری کا انقاد کیا ان کے ہمراہ ڈی ایس پی محمد ارشد خان زند بھی موجود تھے وزی جانتے ہیں اپنے نمائد نظیر رنجم احمدانی کی اس رپورٹ میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن کے مطابق عوام کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان سید علی قاسمی نے سرکل کوٹ چٹا کے تھانا چوٹی زیری میں کھلی کچھری کا انقاد کیا ان کے ہمراہ ڈی ایس پی محمد ارشد خان رند بھی تھے اس موقع پر ڈی پیو ڈیرہ غازی خان نے درجنو سیلین کی درخواستوں پر فوری احکامات جاری کی ہے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کی کھلی کچھری جو یہاں پہ ہم نے تھانا چوٹی میں کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ویسے تو ہم اپنے دفاتر میں بھی دو گھنٹے ڈیڈیکیٹرلی اپنے جتنے بھی کمپلیننٹس ہیں ان کو بقاعدہ ہیرنگ دے رہے ہیں ہمارے ایسے چوٹ سائبان بھی دو گھنٹے تری ٹو فائیو تین سے پانچ وجہ تک بقاعدہ اپنے دفاتر میں کمپلیننٹس کا موقع سن رہے ہیں جس کی آن لائن مونیٹرنگ آئی جی آفس میں سر آئی جی کے آفس میں ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کمپلیننٹ ہے یا خواتین ہے بچے ہیں بزرگ ہیں جن کے لیے ٹریبل کرنا سفر کرنا مش ممکن نہ ہے یا مشکلات ہیں تو ان کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ہم یہاں پہ خود حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس دلائے جائے کہ انصاف ان کی دہلیز پہ ہوگا اس کے لیے جو اللہ تعالی نے ہمیں طاقت اور اختیار دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کمزور ہیں جو ہمارے شہری ہیں جن کو مدد چاہیے جو کسی بھی معاملے میں اپنی آواز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم ان کے بعد خود آئے ہیں ہمارے یہاں پہ سڈی پیو صاحب ہیں سارے ہمارے ایسے چو صاحبان ہیں وہ اسی مشن سے اسی جذبے سے سرشار ہو کے جو شہری ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسے کمپلیننٹس ہیں جن کو کسی ایک فورم پہ یا ان کی تسلی تشفی نہیں ہو رہی تو ایس ڈسٹ کمانڈر میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں پہ آؤں اور ان کی امداد کے لئے جو کر سکوں میں حاضر ہوں اسی لئے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کیونکہ گراؤنڈ پہ آکے کمپلیننٹس سے ملنا ان سے رابطہ کرنا اس سے آپ کو گراس روٹ بلکل زمینی لیول پہ آپ کو حقائق کا پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ پھر میڈیا کے دوست ہیں آپ سب ٹائم نکال کے آئے ہیں آپ سے رابطہ ہوتا ہے جس سے چونکہ آپ بھی عوام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بھی ایک گائیڈنس مل جاتی ہے ڈی پیو ڈیرہ غازی خانے آخر میں تھانے کا مکمل وزٹ کیا کامرامین میہ آگیل کے ساتھ نظیر انجم احمدانی کوہلو نیوز کو چھٹا خانوال کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں گزشتہ روز تین بچوں کی موت ہونے پر پولیس نے سٹاف نرس کو گرفتار کر لیا ہے نرس کی گرفتاری پر اسپتال کے نرسز نے ڈی سی آفیس میں احتجاج کیا تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن تھے کیسر چودری کیسٹ رپورٹ میں ڈیسٹرک ہیڈ کوارٹرز ہسپتال خانے وال میں گزشتہ روز مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے تین بچوں کی موت ہونے پر میکمہ سیت کی جانیب سے انجیکشن لگانے والی نرس وارڈ انچار نرس اور فارماسیسٹ کو موتل کر دیا گیا پولیس نے بچوں کو انجیکشن لگانے والی نرس اکسہ کو گرفتار کر لیا نرس کی گرفتاری پر ڈی ایشکیو ہسپتال کی نرسز نے ڈی سی آفیس میں احتجاج کیا نرسز نے الزام آئید کیا کہ چلڈرن وارڈ میں بچوں کی موت کے وقت ڈاکٹر موجود نہیں تھا ڈیوٹی نرس اکسہ نے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے چارٹ کے مطابق انجیکشن لگائے بچوں کی حالت بگڑنے پر نرس بھاگ دور تو کرتی رہی بگر ڈاکٹر موجود نہ ہونے کے سبب بچے نہ بچ سکے احتجاج کرنے والی نرسوں کا کہنا ہے کہ بغیر کسی انکوائری اور بغیر کسی ایف آئی آر کے نرس کو پولیس کی جانب سے گرفتار کرنا غیر قانونی عمل ہے نرسز نے اعلی حکام سے معاملے کی شفاف انکواری کرانے کی اپیل کی ہے شہداد کورٹ میں چائل پرٹیکشن ایٹھورٹی اور فلاہی تنظیم سی ایس ڈی سی کے جانب سے چائل لیورڈوے کے مناسبت سے آگاہی تقریب پہنکات کیا گیا جس میں چائل پرٹیکشن سوشل ویل فیر افسران اڈیشنل ڈسٹک ہیلت آفیسر فلاہی تنظیم سی ایس ڈی ایس ٹیم تمیت تولوات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں آگاہی پرمپٹرز بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر چائل پرٹیکشن افسر وکار سومرو اڈیشنل ڈسٹک آفسر ڈاکٹر حبیب شا فلاہی تنظیم کے سربراہ بابر میمن اور دیگر نے کہا کہ اٹھانہ سال سے کم عمر بچوں کو تحافظ اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کو روکنے کے لیے آگاہی سیمینار مناقبت کیا گیا جس کا مقصد بچوں کے تحافظ سے مطالق آگاہی دینا ہے بچے مستقبل کا سروایا ہے شہداد پورٹ میں آج پینسٹ پیسٹ چائلڈ لیبر میں ملابس ہیں غربت کے باعث بچوں سے بھی کام کروایا جا رہا ہے تقریم میں بچوں پر ہونے والے تشدد جنسی ہرائسمنٹ بچوں سے محنت مشکت کم عمری میں شادی روکنے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات بارے آقاہ کیا گیا اڈیشنل ڈسٹک ہیلت آفسر ڈاکٹر سید حبیب شاہ کا کہنا تھا کہ بچوں کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ وہ سماجی برائیوں سے بھی بچ تکے اہد کرتے ہیں کہ بچوں کے والے سے کسی قسم کی زیادتی قبول برداشت نہیں کی جائے گی بچوں سے اچھا سلوک اور برداؤ کیا جائے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکول داخل کروائیں ان کی زندگی اچھی بنائے اور محنت مزدور ہی نہ کروائیں میہ چنوں میں سٹاف نرس کی گرفتاری کے خلاف ٹی ایچ کو اسپتال کا سٹاف اور نرسز سراپا احتجاج ہیں نرس اکسا کی گرفتاری پر عملے نے کام چھوڑ کر احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ نرس کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا نرس کی حالت تشویش نارک ہے اس سے فوری رہا کیا جائے پولیس کے اس اقدام کی پرزور مزمت کرتے ہیں ڈوکٹر کابر کا کہنا تھا کہ آج ایک نرس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کل کو ڈوکٹرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حالونہ بات میں حضرت امام خمینی سید ابو علی علی مدودی اور امام شاہ احمد نرانی کی یاد میں اتحاد امت سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں تمام مذاہب سے وابستہ علماء کرام نے شرکت کی سیمینار میں جوید علماء نے ان کی ملت اسلامیہ کے لیے مذہبے خدمات پر روشنی ڈالی شرمن امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتقار حسین نقی کا کہنا تھا کہ امام خمینی ابو علی مدودی شاہ احمد نرانی نے امت کو ایک کرنے میں اہم کردار ادا کیا امام خمینی نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جو تحلیق چلائی وہ آج زور و شور سے جاری ہے رانو ماجمات اسلامی لیاقت بلوج کا کہنا تھا کہ احمد شاہ نرانی کو اللہ تعالی نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا امام خمینی سہر انکیز شخصیت تھے اللہ تعالی نے انجورت اور بہادری کا پیکر بنایا تھا ڈی جی خانہ فرنگ ایران آغاز کر مسوودی کا کہنا تھا کہ امام خمینی نے جعوم القدس کی بنیاد رکھی تمام اسلامی ممالک اگر اسٹرائل امریکہ کی مسنوات کا بائیک وارڈ کر دیں پیل دینا بند کر دیں تو فلسطین کی پتہ دور نہیں علماء کرام کا کہنا تھا کہ امام خمینی ابو علی علی مدودی شاہ احمد نرانی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے امت کو یکچا کیا ان کے نقشل قدم چلنے کی ضرورت ہے مفتی سید عاشق حسین کی زیر نگلانی ہونے والے اتحاد امت سیمینار میں حافظ قاظم رزا نقوی مولانا محمد آسیم مقدوم علامہ حسین رزا حمدانی علامہ اسکر عارف چشتی علامہ محمد حسین گوری پیر سید عثمان نوری پرویز اقرب ساکی چودلی سخیر عباس اور دیگر نئے شرکت کی چشتیاں میں ایدھے گربان کے لئے تحصیل انتظامیہ کی جانت سے ریلوی گراؤنڈ میں لگائے گی آرزی موویشی منڈی صرف فوٹو سیشن تک کی حد تک محدود ہے محکمہ لائف سٹارک کے عملے کے علاوہ کسی محکمہ کا عملہ موجود نہیں نہ ہی کوئی قربانی کے جانور ہیں اور نہ ہی کوئی شہری موجود ہے قربانی کے موویشی خریدنے کے لئے شہریوں نے بازاروں کی طرف روخ کر لیا ہے بیوپاری اپنے قربانی کے موویشیوں کو بازاروں میں فروخ کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آرزی موویشی منڈی میں نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے دیو ایسیز کو 0800 11339 الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں اندرونے ملک اور بیرونے ملک گھر بیٹھے قربانی اتیا کریں الکبیر ڈیولپرز پریزنس دی اویسیز سچوییٹڈا نا پرام لوکیشن اف الکبیر اورچرد لاہور لاہور کی نئی پہچان ٹرافک، سماغ اور شور سے محفوظ محول شہر کے بیچوں بیچ جیسے ایک بلشن سچ رہا ہے انتہائی لکشری اور ستیٹ آف دی آرک پروجیکٹ بوکنگ دو داکسی مہانہ کس دس مزار سے دی اویسیز خوال 0800-11339 کا جو نیا لوہ ہے اس میں لیے گنجائش موجود ہے کہ کسی بھی اور میں بے جج کو جو ہے وہ پروسٹوٹ کیا جائیں اگر جج ساہی بان کسی قسم کے بھی معاملے میں ملافت ہے تو یہ آٹیٹر جو ہے اس کے پہلے کی تپار بیدی ہے سیاسردانی برطاز اس میں آتے ہیں انکی آوڈیو بیلیز آتے ہیں بیدیو جو آتے ہیں انکی آتی ہیں انکہ سار کو جسا ہے وہ انکی ہاتھا کو سمجھ آتے ہیں Alkabir Developers presents The Oasis Situated on a prime location of Alkabir Orchard Lahore Lahore کی نئی پیچھو مہنہ کست دس وزار سے 0800-11339 Alkabir Developers presents The Oasis Situated on a prime location of Alkabir Orchard Lahore Lahore کی نئی پیچھو Alkabir Developers presents The Oasis Situated on a prime location of Alkabir Orchard Lahore Lahore کی نئی پیچھو Welcome back بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے بتائیں کہ پاکستان ہماری منزل پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی برداشت نہیں کریں گے کشمیر کے ہر گھر میں فوجی جوان موجود ہے ہندو بنیہ کے مظالم آج بھی لوگوں کو یاد ہیں کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ بابستہ کر رکھا ہے ان خیالات کا اظہار سردر ایکس سرویس من مینجر آزاد سینئر نائب سردر کیپٹن سردار ممتاز نے مشتقہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مضبوط مستاقیم اور خوشحال پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا زامن ہے ظلہ باغ کے ریٹائر پچیس ہزار ایکس سرویس من افواج پاکستان اور پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں کوئی کسی غلط پہمی میں نہ رہے آزادی کی خاتر کریں گے ظلہ باغ میں سی ایم ایش کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں باغ ایم ڈی ایس اسپتال کو اپگریڈ کر کے سی ایم ایش کا درجہ دیا جائے جلد ایکس سرویس من افواج پاکستان زندہ باد ریلی نکالیں گے کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا ایکس سرویس من سوسائٹی کے صدر راجہ آزاد کار نے کہا کہ دوہزار چھے سے ریٹائمنٹ کے بعد فوجیوں کی قیادت کر رہا ہوں ہم کسی کے نظریات کے خلاف نہیں لیکن فوج اور پاکستان کے خلاف نعرے قبول نہیں کریں گے کوئی رائے شماری کوئی خدمختاری والے ہیں لیکن ہم پاکستان کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں ہمیں آزادی سے قبل شودر سنجھا جاتا تھا ہمارے باؤ باؤ اجتاد کی قربانیاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کریں پاک پوج اگر پیر کھنٹی اور بیڈوری سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو آپ کیسے ان علاقوں کی حفاظت کریں گے کشمور میں نٹی ڈی سی گڑو کے ملازمین نے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا مظاہرے میں ملازمین نے کام چھوڑ کر شرکت کی ملازمین کا کہنا تھا کہ دو سال سے نٹی ڈی سی گڑو ملازمین کو بونس نہیں دیا گیا نٹی ڈی سی گڑو ملازمین کو میڈیکل کی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے جن کو ٹو ایٹھارٹی ہمارے ساتھ پرائیوٹ ملازمین والا سروق کر رہی ہے مہاردے کے تحت نٹی ڈی سی ملازمین کو جن کو ایٹھارٹی نے جنمنشن علاوانس کے علاوہ تمام سہولیات پر رہم کرنی ہے ہمارے جوائز مطالبات پورے کیے جائیں ورنہ ایک ہی بٹن سے مکبر کے بجلی بند کر دیں گے ظلہ کرم کے امائدین اور سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بدامنی کے باقیات کے خلاف کل امن ووک نکالنے کا فیصلہ کیا ہے امائدین سیاسی اور سماجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ظلہ کرم مزید بن امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا حکومت ظلائی انتظامی اور ریاستی ادارے اسکریت پسندی روکنے اور قیام امن کے لئے اگدامات اٹھائے پارہ چنار میں مختلف سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کا رہنماؤ عبدالخالق پیٹھان بیر افضل خان تفیل شاہین علامہ شفیق متحری ورخمن خان علامہ مضمل حسین اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ ظلہ کرم میں ایک بار پھر اس کریت پسندی کے واقعات عوام کے لئے تہائی تشویش راک عمل ہے عوام کسی صورت مزید بدامنی کے واقعات برداشت نہیں کر سکتے ہماری نسلیں بدامنی میں جوان ہوئی ہیں رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ کل وستی کرم سے امن ووک شروع ہوگی ووک کے شروع کا مین روڈ سے پارا چنار پہنچیں گے جہاں وہ بدامنی کے واقعات کے خلاف اتنا احتجاج ریکارڈ کریں گے رہنماؤں نے کہا کہ زیرہ کرم کے لوگ بار بار بدامنی کے واقعات سے تگ آ چکے ہیں اس لیے زیرہ کرم کے تمام مقاتب فکر کے لوگ یک آواز ہو کر بدامنی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ مردان میں میڈیکل سٹور پر غلط انجیکشن لگانے سے شہری کی موت پر اہل علاقہ نے احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایم ایس سی کے قریب میڈیکل سٹور پر غلط انجیکشن لگانے والے ٹیکنیشن کو گرفتار کیا جائے مقتول علاج ماجر کے یہ ایم ایم سی ہسپتال آئے تھے ہسپتال میں ڈاکٹر نے عدیات لکھ کر دین جو قریبی میڈیکل سٹور سے خریدی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزم سٹور پر موجود ہے جس کے خلاف مقامی پولیس کوئی مدد نہیں کر رہی مقامی انتظامی اور پولیس کے عالی حکام ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنائیں اور خوشاب میں ڈسٹرک ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائین صداد دینگی کا اجلاس ڈی سی آفیس میں مناخت دبا اجلاس کی صداد ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احمد صحیب نے کی اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈکٹر راغ گلزہ یوسف ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر کے علاوہ محکمہ ایڈیوکیشن پوپولیشن سوشل ویل فیر ٹیفٹا کالجز مینسپل کمیٹی ایڈوگیشن اور دیگر مطالقہ محکموں کے افسران نے شرکت تھی ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈکٹر راغ گلزہ یوسف نے ڈینگی سوویلنس اور ٹیوو کے بارے میں بریفنگ دی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے ڈینگی سے بچاؤں کے سلسلے میں آگاہی مہم کو مزید بہتر بنانے کے حکمات جاری کیے گیپ کو ڈویین وزیر آباد میں ملازمین نے ایت کے موقع پر واجبات کی اداکیاں نہ ہونے پر جذبی طور پر کلم چھوئر ہڑتال کر دی ہے ملازمین کا کہنا تھا کہ اضافی ڈیوٹیاں دینے اور ریکاوریوں کے حوالے سے بہتری نتائج کے باوجود ایتھارٹی کی طرف سے بونس ناملنا ٹی اے ڈی اے ایف ٹی ویڈریس کی ادائیوں میں تاخیر سے ہم ایت کے خوشیوں سے محروم ہو رہے ہیں ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست ناربازی کی ان کا کہنا تھا کہ گیپ کو ملازمین بلخصوص مزدول نائن سٹاف میکمہ میں ایت کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایت کے قریب آتا ہی گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی مہگائی کا توفان برپا ہے باجبات کی ادائی کی نہ ہونے سے ملازمین کو ایت کے خوشیوں پھیکی پڑتی نظر آ رہی ہیں اور شدید ماری مشکلات کا سامنا ہے اوکارا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب نے خانے وال میں نرسیز پر ہونے والی ایف آئی آر اور گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا رنگ ڈاکٹرز کے سادر ڈاکٹر معابیہ کا کہنا تھا کہ والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جن کے بچوں کو دوائی لگنے سے شدید رییکشن ہوا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی وائی ڈی اے پنجاب اس واقعے کی شفاف انکوائری کا مطالبہ کھرتی ہے کہ پنجاب بھر میں اسپدالوں کو جو عدبیات فراہم کی جا رہی ہیں ان کی فوراں مکمل جانج کرائی جائے اور دیکھا جائے دوائی کا سٹینڈرڈز ڈی ٹی ال پروسسس سے قریدنے والے اصل کردار کون سے ہیں فل فور اصل کرداروں کے خلاف کارروہ ہی کی جائے وائی ڈی اے پنجاب اسٹاپ نرس کی گرفتاری کے خلاف ناصف شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے بلکہ وارننگ دیتی ہے کہ اسٹاپ نرس کو فوراں رہا کیا جائے اگر اسٹاپ نرس پر کوئی مقدمہ درج ہوا تو احتجاج کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلایا جائے گا احمد پور سیال میں انصدات دنگی کے عالمی دن کی مناسبت سے محکمہ صحت کے زیرے تمام آگاہی سیمینار اور واک کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چوتری محمد جعوید اسلم اپنی اس ریپورٹ میں ڈیپٹی ڈسٹریکٹ ہیلس آفیس احمد پور سیال کی طرف سے دنگی کے عالمی دن کے موقع پر تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال احمد پور سیال میں دنگی آگئی سیمینار زیرے صدارت ڈاکٹر قاسم اباس سیال فکیر منقض ہوا سیمینار میں ایڈمن یاسر افیز تحصیل سینیٹری انسپیکٹر ملک محمد اجمل سمیت ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز نے بھی شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سید شہباز حسن نے ڈینگی لاروہ کی وجوہات ڈینگی بخار کی علامات اور بچاؤں سے متعلق تفصیلاً آگاہی دی سی ڈی سی آئی غلام کمبر نے ہارس پارس کی سرویلنس اور ڈینگی لاروہ کی افضائش کی روک تھام کے سلسلہ میں فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی انڈور آؤٹڈور کے جو ہے نا سرویلنس ہو رہا ہے اپنا اور ہارس پارس بھی ویکلی انڈر پرسنٹ کور ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہم عوام کو بھی اگاہی دے رہے ہیں بغیر یہ پمپلیٹ اور بغیر یا میڈیا تو ٹیم میں جو ہے ابھی تک کوئی ایس کی سم کا کیس رسپانس نہیں ہوا کوئی بہر کی علاقہ سے آ جائے کیس آؤٹ آف ڈیسٹکٹ اس کو ہوتا ہے ورنہ ہماری تحصیل میں کوئی ایسا کیس نہیں ہو بعد ازاں امام الناس میں ڈنگی بارے شہور بیدار کرنے کے لیے ایک واؤک کا احتمام بھی کیا گیا جو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے صدر دروازے پر اختتام پذیر ہوئی شورکائے ریلی نے فلیکس اٹھا رکھا تھا جس پر ڈنگی لاروہ کی وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقے درج تھے چودری کو بتائیں کہ وزیراللہ پنجاب مدیم نواز کے احکامات کی روشنی میں پنجاب کے دیگر اصلا کی طرح ٹیپٹی کمیشنر ناروال سید حسن روزا کی سربراہی میں محکمہ صحت کی طرف سے ورڈ ڈینگی دوے بھرپور طریقے سے منایا گیا زلہ کے تینوں تحصیلوں میں آقاہی سیمینار اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ڈسٹک ہیڈکوارٹرز اسپطال ناروال سے ایک آقاہی رویلی نکالی گئی جس کی قیادت اسسٹنٹ کمیشنر سلمان قیوم شیخ نے کی سی او ہیلت نوید حیدر ڈسٹک آفیسر ہیلت ڈاکٹر محمد تارک ایمیس ڈاکٹر افزال راجبود ڈاکٹر راہت جاوید خان انچار شعبہ ڈائلیسز تارک شہین کے علاوہ محکمہ سیورڈ ڈیپینس مرنسپل کمیٹیز اور نقصانات کے بارے آگاہی دینا ہے انہوں نے کہا کہ ڈینگی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے بھگانے کی ضرورت ہے لہٰذا ہمیں اپنے اٹڈکٹ کے محول کو صاف سترہ رکھنے کے ساتھ احتیاطی تدابیر ڈینگی ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا موسم کی شدت کے پیشن اثر ٹرافک سٹاپ کی ویل فیر کے لیے بھرپور اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر اسر سرفراس خان کی اہداد کی روشنی میں تمام ٹرافک سٹاپ کو چھتریاں ہیلمیٹ ہیٹ اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی ہیں ڈسٹرک ٹرافک آفیسر ملک پیاس احمد پیاس کے مطابق تمام ٹرافک ڈیوٹی پوائنٹس پر سٹینڈنگ چھتریاں نصب کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ تمام ٹرافک سٹاپ کو ہیلمیٹ ہیٹ اور پانی کی بوتلیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں ایسے اقدامات کا مقصد ٹرافک اہل کران کو گرمی کی شدید لہر سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ تمام ٹرافک سٹاپ اپنی ڈیوٹی ایسا نانداز سے سرانچام دے سکیں پاک پتن میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈی سج گئی شہریوں کو کونگو وائرس سے بچانے کے لیے انٹی وائرس سپریو اردویات کا چھڑکا ہو جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں تاریخ سٹیزاد چشتی عیدے قربان قریب آتے ہی پاک پتن میں بھی مویشی منڈی سج گئی انتظامیہ نے بیپاریوں اور خریداروں کے لیے انتظامات مکمل کار لیے ڈیپٹی کمیشنر سادیہ مہر نے مویشی منڈی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جیزا لیے اگر آ رہا ہے کوئی بھی یہاں پہ فروخت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کو لائف سٹاک کی ٹیم چیک کرے گی اور اس پہ انٹیٹک سپریو بھی کرے گی اور اس کو یہ چیک بھی کرے گی کہ اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ اس میں باقی لوگوں کی بقا اسی چیز میں ہے اور جو ایک سکسیسفل کمپلیشن آف دس ٹاسک ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم صاف سترے صحت مند جانور اپنی عوام کے لیے یہاں پر لاکے رکھیں اور جو بیمار جانور ہیں ان کو وہی سے ہی موف کر دیا جائے سی ایم کا سپیشل فوکس ہے اس چیز پہ گورنمنٹ کی خاص ہدایات ہیں کہ کانگو وائرس کے حوالے سے انتظامات کے حوالے سے کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے تو وائرس کے لیے ہم انٹیٹک سپری اور ڈیفرنٹ میڈیسنز جو ہیں جانوروں کو بیچنے کے لیے منڈی آنے والے بیپاریوں نے زلی انتظامیہ کی اقضامات پر اتمنان کا اظہار کیا انتظام بلکل فٹ ہے سیفٹی بارے بھی سارا کچھ نہ جی سکولٹی علاوی جی صفائی دے معاملے وائٹر پانی علاوی جی تمام تاری انتظامات کے باوجود بیپاری مویشی منڈی میں گاہکوں کی منتظر ہیں کہتے ہیں آر پیو ڈیرہ غازی خان ریٹائر سجاد حسن خان چیرمن ریکیوٹمنٹ بورڈ کی زیر نگرانی پنجاب ہائیوے پیٹرول میں کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیور کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے پولیس لائنس ڈیرہ غازی خان میں ڈرائیور کانسٹیبل بھرتی کے لیے درخواست دینے والے امید باران کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد کر کے بھرتی کی عمل کو مکمل شفاف بنانے کے لیے اس تک مانیٹرینگ جاری ہے صرف میرٹ پر پورا اترنے والے امید باران کو بھرتی کیا جائے گا آر پیو کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان بطورے چیرمن بورڈ جبکہ ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرول ڈرہ غازی خان تنویر احمد ملک سیکیرٹیو میمبر بورڈ اور ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن ملتان راو نائیم شاہد بطورے ممبر بورڈ تائنات کیے گئے ہیں پولیس لائنس ڈی جی خان میں ڈرائیور کانسٹیپ لان کی سیٹ پر اپلائی کرنے والے امید باران سے ٹرافک سائنس ویکل پارٹس اور ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا گیا آر پیو دیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان نے بطورے چیرمن ریکروٹمنٹ بورڈ تمام مراحل کی مکمل نگرانی کی اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور میں زیر تحقیقات اہم کرپشن کیسز میں ہونے والی ریکووری کو سادہ تقریب کے ذریعے قوم خزانے کی نظر کر دیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولک کی نگرانی میں نیب لاہور بیورو میں ایک تقریب مناکت کی گئی جہاں سابق وزیر علا پنجاب چودری پرویز الائی اور دیگر کے اخلاف کیس پان پتہ ریفرنس بینک آف پنجاب سکینڈل اور انویٹیو انویسپنٹ بینک سکینڈل میں نیب لاہور کی جارب سے مجموعی طور پر برامت کردہ نو کروڑ تین تیس لاکھ روپائی کی راکم قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق سبائی سطح کی کیسز میں سابق وزیر علا پنجاب چودری پرویز الائی کے خلاف تحقیقات میں ملزبان سے پلی باغین کی مدد میں وصول چار کروڑ ساٹھ لاکھ مالیت سمیت دیگر مقدمات میں ہونے والی مجموعی آٹھ کروڑ ستاون لاکھ مالیت کی ریکووری پر مشتمل چیک ایڈیشنل سیکریٹری فائننس عبدالسلام کے حوالے کیا گیا علاوہ زیوی فاقی سطح کے کیسز جن میں پان پتہ سکینڈل میں برامت تیس لاکھ مالیت کا چیک ڈیپیٹی کلیکٹر کسٹمز اجاز شہید نے وصول کیا ڈی جی نیب لاہور نے نیشنل بینک آف پاکستان سکینڈل میں برامت ستائیس لاکھ مالیت کا چیک مینجر نیشنل بینک شاہپور برانچ کے حوالے کیا گیا تقریب میں انویٹیو بینک سکینڈل میں برامت اٹھارہ لاکھ ستاسی ہزار مالیت کا چیک میمبر لیکویڈیشن بورڈ خاجہ وحید غزہ کے حوالے کیا گیا تو دوسری جانب کرپشن کیسز میں نیب لاہور کی اہم ریکاوری ملزمان سے برامت رکوم سادہ تقریب کے ذریع قوم خزانے میں جمع ترجمان نیب لاہور کے مطابق ڈیریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولک نے نو کروڑ تینتیس لاکھ مالیت کے چیک حکومتی عہد دران کے حوالے کر دیئے صوبائی سطح پر برامت آٹھ کروڑ ستاون لاکھ مالیت کا چیک اڈیشنل سیکٹری پائناس عبدالسلام کے حوالے کیا گیا سابق وزیلالہ پنجاب چودری پرویز راہی اور دیگر کے خلاف کیس میں برامت چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے صوبائی ریکاوری میں شاہول وفاقی سطح پر ہونے والی برامتری سے چھتر لاکھ کے چیک مطالقہ حکام کے حوالے کیے گئے پانک پتہ کیس میں برامت تیس لاکھ مالیت کا چیک ڈیپٹی کلیکٹر کسٹمز اجاز شہید نے وصول کیا این بی پی سکینڈل میں برامت ستائیس لاکھ مالیت کا چیک مینجر نیشنل بینک شاہپور برانچ نے وصول کیا انویٹیو بینک سکینڈل میں برامت اٹھارہ لاکھ اٹھاسی ہزار مالیت کا چیک ممبر لیکوڈیشن بورٹ فاجہ وحید روسہ کے حوالے کیا گیا قومی سلمان کی حفاظت نیب کا نسبل این ہے نیب ملزمان سے برامت شدہ ایک ایک پائی قومی خزانے میں جمع کرواتا ہے ڈی جی نیب کا کہنا تھا کہ نیب لاہور گزشتہ ایک سال کے دوران کم و بیش دس ارب کی برام کی ممکن بنا کر متاثرین اور قومی خزانے کی نظر کر چکا ہے کوشش ہے کہ کرپشن کیسز میں زیادہ سے زیادہ ریکووریاں ہوں جس کے لیے نیب افسرات برپور محنت ترہے ہیں